بھارت نے پانچ ایٹمی دھماکے کر کے ہماری غیرت کو چیلنج کیا تھا نواز شریف نے عوامی امنگوں کے مطابق بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں چھے دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا وہ وزیراعظم جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اسے جیل میں ڈالا گیا اور پھر ملک بدر کیا گیا ایسے نقبال کی دھواندھار پریس کانفرنس کہا ایک بار پھر پاکستان کی عوام نے نواز شریف کو منتخب کیا تو نواز شریف نے سی پیک کا دھماکہ کیا پاکستان کے دشمن حلقوں نے سی پیک کے دھماکے کرنے والے وزیراعظم کو پھر سے عوضے سے ہٹایا اور جیل میں ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے اشائیہ کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں تھا اشائیہ صرف اکان پارلیمنٹ کے عزاز میں دیا گیا تھا جب بھارت نے پانچ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو للکارہ تھا مسلم لیگ نون کی حکومت اور وزیراعظم نواز شریف نے پاکستان کو اپنی خودمختاری اور اپنی قومی صلاحیت کا چھ دھماکے کر کے اور ان چھ ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کو دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بنایا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا وزیراعظم اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اسے جیلوں میں ڈالا گیا اور اسے جلا وطن کیا گیا پاکستانی قوم نے پھر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو منڈٹ دیا مسلم لیگ نون کی سی پیک کی اس بے مثال کامیابی نے جو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہی تھی پھر پاکستان کے دشمن حلقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجائیں اور وہ وزیراعظم جس نے ایٹمی دھماکوں کے بعد سی پیک کا دھماکہ کیا اسے نہ صرف اوتے سے ہٹایا گیا شہباز شریف صاحب نے جو اشائیہ دیا تھا اس کا مقصد پارلیمنٹ کے اندر بجٹ اجلاس کے لیے تمام اپوزیشن کو متحد کرنا ہے اور انتیس تاریخ کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سیاسی حکمت عملی کو تیع کیا جائے گا